اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سبھی گھر میں اللہ کے فضل کرم سے بکھیرت سے ہوں گے پیارے بچو آج کا جو ہمارا موضوع یا انوان ہے وہ ہے اردو گریمر پیارے بچو یہ ہے پیارے بچو یعنی ماننے کے لحاظ سے اسم کی اقسان پیارے بچو پہلے ہم اسم کی تعریف کریں گے اسم کس کو کہتے ہیں ہاں پیارے بچو اسم کی تعریف جو الفاظ کسی شخص جگہ یا نام یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتا ہے مثلاً امر عبداللہ سرنگر کے رہنے والے ہیں ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے کتاب میز پر ہے وغیرہ وغیرہ پیارے بچو اس میں ہمیں دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ یعنی جو اسم ہے وہ کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے یعنی امر عبداللہ یعنی امر عبداللہ یہ کیا ہے یہ شخص کا نام ہے سرنگر جگہ کا نام ہے اسی طرح دوسرا ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے یعنی ہمالیہ پیارے بچو کہتے ہیں جگہ کو دنیا بھی ہوگی جگہ اسی طرح کتاب میز پر ہے پیارے بچو کتاب کتاب ہے یہ بھی چیز ہے اور میز ہے یہ بھی چیز ہے ہاں پیارے بچو ان سبوں کو کیا کہتے ہیں اسم کہتے ہیں ہاں پیارے بچو ابھی نیچے مندرجہ بالا جمل میں خط کشیدہ الفاظ اسم کہلاتے ہیں کیونکہ یہ الفاظ کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں ہاں پیارے بچو یہاں پہلا اسم کی اقسام جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یعنی آج کا جو موضوع ہے یعنی اس کو یہ بھی ہم کہیں گے معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام یعنی کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں یعنی اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے پیارے بچو اسم نکرہ اور دوسرا ہے اسم مورفہ یعنی اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں وہ اسم جو کسی عام چیز عام شخص یا عام جگہ کے لیے بولا جائے انہیں اسم نکرہ کہتے ہیں مثلاً کرسی عورت دریا اور شہر لڑکی گانا گار ہی ہے دوسرا ہے کلم میز پر رکھا ہے میں نے ایک کتاب خریدی یہاں پیارے بچو جو انڈر لائن کیے گئے ہیں وہ سب کیا ہیں پیارے بچو اسم نکرہ ہیں ہاں پیارے بچو اب ہیں نیچے مندرجہ زیل مندرجہ بالا جملوں میں کس خط کسیدہ الفاظ لڑکی کلم کتاب عام شخص عام چیز اور عام جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں لہذا اسم نکرہ کہلائے گئے اب ہے دوسرا اسم معرفہ یعنی اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں اسم معرفہ ایسے اسم جو کسی خاص شخص خاص جگہ اور خاص چیز کے لیے بولا جائے انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں مثلا قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے یعنی قرآن مجید یہ کیا ہے اسم معرفہ ہے ہاں پیارے بچو اب ہے مندرجہ بالا جملوں میں خط کسیدہ الفاظ خاص چیز خاص شخص اور خاص جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسی لیے یہ اسم معرفہ کہلائیں گے اب ہے پیارے بچو اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنے اقسام ہیں یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی مندرجہ زیل اقسام یعنی تین اقسام ہیں تین قسمیں ہیں نمبر ایک ہے پیارے بچو اسم مزدر نمبر دوسرا ہے اسم جامد نمبر تیسرا ہے اسم مشتق پیارے بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم مزدر کس کو کہتے ہیں یعنی کہ اسم مزدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قائدوں کے مطابق اس سے بہت سے الفاظ بنائے جائیں مثلا پڑنا پڑنا سے بنائے گئے الفاظ پڑھو پڑی پڑے پڑتے پڑتی کھانا کھانا سے بنائے گئے الفاظ کھاؤ کھائی کھائی کھاتے کھاتے کھاتی لکھنا لکھنا سے بنائے گئے الفاظ لکھ لکھو لکھی لکھے لکھتے لکھتی ہاں پیارے بچو اب ہے اس کا دوسرا اسم جامد یعنی اسم جامد اس کو کہتے ہیں اسم جامد وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے مثلا میز کاپی دوات بغیرہ اب ہے پیارے بچو تیسرا اس کا یعنی بناوٹ کے لحاظ اسم کی جو اقسام ہے تیسرا اسم اس کا جو اقسام ہے وہ ہے اسم مشتق یعنی اسم مشتق کس کو کہتے ہیں ایسا لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو یعنی اس کے پیچھے ایک مادہ مصدر بھی موجود ہو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں مسلن ہے پیارے بچو لکھنا سے لکھائی پڑنا سے پڑھائی جاگنا سے جاگ پیارے بچو یہ تھا آج کا جو موضوع تھا پیارے بچو یہ تھا گرامر ورک یعنی اور دو گرامر پیارے بچو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھو گے اور دیکھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ ان کو آپ اپنے نوٹ بوک پہ بھی درج کرو گے پیارے بچو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے شکریہ پیارے بچو موسیقی